سی ایم یوگی عادتناتھ جو ہے جنتہ کی جو سمسیہ ہیں ان کو سن رہے ہیں جو فریادی ہیں وہ پہنچے ہیں اپنی سمسیہوں کو لے کر جنتہ دربار لگایا ہے سی ایم یوگی عادتناتھ نے لکنوں کی سیدھی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں جن سمسیہوں کو سویم جا کر سن رہے ہیں سی ایم یوگی عادتناتھ اس کے پہلے بھی جنتہ دربار لگایا گیا تھا سی ایم کی طرف سے اور اس بار کافی سمیہ بعد ایک بار پھر سے سی ایم یوگی عادتناتھ جنتہ دربار لگا کر فریادیوں کی سمسیہوں کو خود جا کر سن رہے ہیں سیدھی تصویریں آپ کو لکنوں سے دکھا رہے ہیں یہاں سی ایم یوگی عادتناتھ نے جنتہ دربار لگایا ہے اور جو ایسے لوگوں کے لیے دربار ہے جن کی سمسیہیں کہیں نہیں سنی جاتی ہیں عدیقاری نہیں سنتے جب وہ تھک ہار کر پریشان ہو جاتا ہے تب وہ سی ایم کا دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے سی ایم کی چوکھڑ پر پہنچتا ہے وہاں اس کی سمسیہوں کو سنا جاتا ہے اور کافی حد تک کوشش کی جاتی ہے اس کی سمسیہوں کا نیرا کرن ہو اس کی چلتے سی ایم یوگی عادتناتھ نے ایک بار پھر سے جنتہ دربار لگایا ہے سیدھی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں لکنوں سے جہاں سی ایم یوگی عادتناتھ خود لوگوں کے پاس جا جا کر روپی سمسیہوں کو سنتے نظر آ رہے ہیں تو سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں لکنوں سے سی ایم یوگی عادتناتھ نے جنتہ دربار لگایا ہے جو فریادی پہنچے ہیں جو پیڑت ہیں اپنی شکایتوں کو لے کر پہنچے ہیں اپنی پریشانیوں کو لے کر پہنچے ہیں اور جن کو خود سی ایم یوگی عادتناتھ ان کے پاس جا کر ان کی سمسیہوں کو سمجھ رہے ہیں اور جنتہ دربار کے بعد سی ایم یوگی عادتناتھ نے تیم نائن کے ساتھ بیٹھک بھی کی ہے یہ تصویریں ہیں جب تیم نائن جو ہے اس کے ساتھ بیٹھک کرتے ہوئے سی ایم نظر آ رہے ہیں تو ٹیم نائن کے ساتھ بیٹھک بھی کی ہے سی ایم یوگی عادتناتھ نے اور ٹیم نائن کی بیٹھک میں ضروری دشانردیش دیے گئے ہیں مکہ منتلی کی طرف سے کہ پردیش میں جو بھی سمسیہ ہیں ان کو جلد سے جلد دور کیا جائے خاص کر سواز تھی سمسیہوں کو لے کر لگاتار سی ایم یوگی عادتناتھ کا اکری نظر آ رہے ہیں اور لگاتار ہدایت اور نردیش تیتے نظر آتے ہیں رکھیں گے بریک کے لیے فورلوڈنگ آف دی